بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز لرن بائی اجمل خان یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ڈیئر ویورز جیسے آپ جانتے ہیں کہ میکروسافٹ ایکسل کا کورس جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے میکروسافٹ ایکسل کے کورس میں اب تک ہم تقریباً جو ہے وہ آر سے نو ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور یہ میکروسافٹ ایکسل کے کورس کی دس میں ویڈیو ہے اس کورس میں ہم بیسک سے لے کر اڈوانس تک میکروسافٹ ایکسل کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کی پیلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اسی چینل کی پلیلسٹ میں جائیں اور وہاں میکروسافٹ ایکسل کی جو تمام ویڈیوز ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ موجود ہیں آپ ان کو واج کار سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں بتاتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں تو ڈیر ویورز آج کے لیکچر بہت ہی بہت زیادہ امپورٹن لیکچر ہے آج کا اور اس میں آپ اس کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس میں آج ایک بہت زبردست مسئلے کا سلوشن آپ کو بتایا جا رہا ہے اور بہت سارے جو لوگ پروفیشنلی بھی کام کرتے ہیں اور اگر انہیں اس چیز کا نہیں پتا اور ان کو اس حوالے سے بہت سارے مسائل پیش جاتے ہیں تو اگر آج کی وہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو ان کا یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کلیے سال ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ہاو ٹو سم نمبر دیٹ کنٹین ٹیکسٹ یعنی ایسے نمبر کو کس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے جن میں جو ہے وہ ٹیکسٹ ہو آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایک سار ٹیکسٹ کو جمع نہیں کرتا وہ صرف نمبر کے اوپر جو ہے وہ کالکولیشنز کرتا ہے مطلب ان کو جمع وغیرہ کرتا ہے سم فنکشن اس کے اوپر ورک کرتا ہے لیکن اگر ہم نمبر کے ساتھ جیسے فائیو کیجی ہے میں نے کچھ فروٹس کے یہاں لسٹ میں آئی ہے تو ایپل ہے 5 کے ساتھ جو ہی ہم کیجی لگا دیں گے تو اب یہ اس کو جمع نہیں کرے گا سم فنکشن اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسے ٹیکسٹ سمجھے گا ٹھیک ہے تو اب اس طرح کا اگر ہمارے پس مسئلہ آجے اور ہم چاہتے ہوں کہ یہ اسی طریقے سے لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو جمع کرے اور ایسے جیسے مطلب ہم نارمل سم کا فنکشن نمبر کے اوپر اس کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرے تو وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل طور پر بریف کروں گا اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک یہ ہے کہ اگر ہم نے ہمارے پاس ایسا ریکارڈ ہے جس میں پہلے سے یہ اس طرح انٹری ہو چکی ہے یعنی یہ پہلے سے ڈیٹا انٹر ہو چکا ہے اس میں پہلے سے اس طریقے سے لکھا ہوئے اس کے اوپر وہ کلی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تب ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کس طریقے سے کیا کریں کہ آپ جو بھی لکھیں آٹومیٹک جو ہے اس کے اوپر کلی اپلائی کر سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر پہلے سے لکھا ہو جو ہمارا اس طرح یعنی ٹیکسٹ تو اس کو کس طریقے سے ہم جمع کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم یہاں کلی اپلائی لگا لیتے ہیں تو جو ہی آپ سب لکھیں گے ایکول ٹو اور یہ سبسیچیوٹ کا کلیا آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کو آپ بریکر سٹارٹ کریں ٹیب کا بٹن دبا کے میں نے اس کو اوکے کیا اس کے بعد جو ہے اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے ٹیکسٹ کس ٹیکسٹ کو آپ جو ہے وہ بدلنے چاہتے ہیں یہ کیا کرے گا اصل میں یہ جو ہم یہ دیں گے ٹیکسٹ اس میں سے ٹیکسٹ کو نکال دے گا ہم یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس سیل کے اوپر جہاں 5kg لکھا ہوگا ہے ٹیک ہے اس کے اوپر جو ہی ہم نے کلک کیا تو یہ ٹیکسٹ ہمارا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے کاما کاما کی بات ہم سے پوچھ رہا ہے old text لکھیں old text جو ہے اس کے مطلب کہ یہ جو ٹیکسٹ اس میں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ لکھیں ٹیک ہے تو ہم یہاں سے kg ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں double quotation mark لگائی اب ہم نے یہ kg لکھنے اور پھر double quotation mark بند کر دینے ٹیک ہے یہ ہم نے کی اور کاما لگانے تو ابھی ہم سے کیا پوچھ رہا ہے اب کہتے ہیں new text یعنی اس کے مطلب جگہ پہ جو آپ نیا text لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں تو ہم فیلال اس کے آگے کے لیے کوئی بھی نیا text نہیں لکھنا چاہ رہے اس لئے ہم دو بار یعنی double quotation mark ایک بار پھر دوسری بار لگا کے پھر اس کو ہم اوکے کر دیں گے ٹیک ہے یہ دیکھیں ہم نے double quotation mark لگائے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے just bracket close کرنی ہے اور انٹر کر دینے ٹیک ہے یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس cell کو یعنی یہاں 5 kg لکھا تھا اس کو اوپر کھلیا لگا کے یہاں سے جو kg ہے وہ remove کر دیا ٹیک ہے یعنی kg اس کا ختم ہو گیا ٹیک ہے اب یہ دیکھیں لیکن یہ ابھی بھی اس کو text consider کر رہے ٹیک ہے کیونکہ یہ ہی یہاں اس cell پہ میں ویسے 5 لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے 5 لکھا اور انٹر کیا تو آپ ان کی alignment check کریں یہ جو 5 ہے یہ left side right side پہ align ہے اور یہ left side پہ alignment ہے left side پہ وہ text کو سمجھتا ہے اور right side پہ اگر number ہم انٹر کریں تو اس کو وہ سمجھے گا ٹیک ہے تو اب یہ اس کو ابھی بھی یہ جہاں ہم نے کھلیا apply کے یہ اس کو text سمجھ رہے تو اس کو ہم نے number کیسے بنانا ہے اس کو number بنانے کے لیے اس کے کھلیا کے آجیں آگے اور یہاں پہ plus 0 لکھتے ہیں plus 0 یہ دیکھیں plus 0 ہم نے اس کے کھلیا کے آگے لکھا اور انٹر کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ اس کو بھی 5 consider کر رہا ہے یعنی text consider کر رہا ہے کیونکہ اس کی alignment دیکھیں right ہو گئی ہے اور یہ جیسے ہم نے پہلے لکھا تھا text sorry number تو اس کی automatic alignment اس نے right side پہ کر دی تھی تو آپ اس کی alignment right side پہ ہو گئی یعنی اب وہ اس کو بھی text سمجھنے sorry number سمجھنے لگ پڑا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا دیکھیں اس طریقے سے ہم remove کر سکتے لیکن ابھی تو ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے separate اس کو کیا اگر ہم یہ پہلے سے لکھے لکھائے کو ایسے ہی اور اس کو یہاں پہ ایسے total لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ جو ہے اب ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ان کو میں delete کر دیتا ہوں اب ہم یہاں آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا یہ total آ رہا ہے یہ دیکھیں تو آپ اگر ان کو کریں count تو یہ اتنے ہی بنتے ہیں 18 ہی بنتے ہیں اب میں یہاں سے کلیے کو remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہاں سے کلیہ remove کر دیا اب ہم یہاں سے آپ کو کلیہ لگانا سکھاتے ہیں تو ہم نے وہی کلیہ لگانا equal to substitute اس کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری range کو دینا یعنی صرف ایک cell کو نہیں پہلے وہ ایک cell پوری کی range کو دینا چاہتے تو میں range کا طریقہ پوری range select کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیکس کی جگہ پوری range select کر دیں اس کے بعد کاما لگائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے old text کون سا text اس میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں وہی double quotation mark کے اندر ہم نے text لکھ دیکھنے نا double quotation mark بند کرنے ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے جو ہے کاما لگانے کاما لگانے کے بعد نیو ٹیکسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہاں سار سار دیکھیں سنٹیکس آ رہے کھولیے کا تو نیو ٹیکس میں کچھ بھی نہیں لکھ رہے اس لئے ہم double condition mark پھر double condition mark لگا کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بریکٹ کلوز کرنا ہے اور ہم نے پلاس زیرو کر دینا ٹھیک ہے پلاس زیرو کرنا ہے اور ہم نے انٹر کر دینا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ اس طریقے سے اس نے ایڈر دی دیا اب یہ کیوں کیونکہ ہم نے ایک رینج سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے ہم نے اس رینج کو سیلیکٹ کیا اگر ہم صرف ایک سیل کو سیلیکٹ کیا ہوتا تو پھر اگر ہم لکھنے کے بعد کلیا لکھنے کے بعد انٹر پریس کرتے تو جو ہے اس نے صحیح کام کرنا تھا لیکن اب ہم نے یاد رکھنا ہے اس کلی میں ہم نے اس سیلیکٹ کرنی تو ہم نے انٹر نہیں بلکہ کنٹرول شفٹ اور انٹر کنٹرول شفٹ اور انٹر پریس کرنا ہے تو میں کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کنٹرول شفٹ اور انٹر پریس کیا تو اس صحیح سے اس نے ہم دی لیک یعنی یہ دیکھیں فائی آگیا تو یہ فائی اب یہ پہلا جو سیل ہے اس کا فائی شو کروار ہے ٹھیک ہے اب کس طرح اس کو یعنی جیسے ہم اور بریکٹ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے یہ کی اور اب سب سے انڈ پہ آکے بریکٹ کلوز کر دیں ٹھیک ہے بس اتنا کرنا یعنی وہ سب سے شروع کا فارمولا پہلے لگا رہے سب سے شروع میں آکے سم لکھنا ہے اس کے بعد بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے سب سے لاسٹ میں جا کے زیرو اور انٹر کرنا ہم نے کیا یہ دیکھیں ہم نے کنٹرول شیفٹ انٹر کیا اب یہ دیکھیں اٹھارہ آ رہا ہے تو چیک کر لیں پانچ دو سات تین دس اور پانچ پندرہ اور تین اٹھارہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا ٹوٹل بلکل اگزیکٹ اٹھارہ ہم بتا رہا ہے ہاں اگر ہم اس میں کچھ چینج کریں تو وہ بھی ایسی چینج ہوگی یہ دیکھیں 2 kg ہے اگر ہم اس کو 2 kg کی بجائے 8 kg کر دیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ہے کچھ بھی انٹر ہی پریس کرنے اپنے ٹھیک ہے ہم نے کیا یہ دیکھیں ہم نے وہ کیا تو یہ دیکھیں یہ کلی آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس طریقے سے آپ کچھ بھی ڈیٹا لے اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن کنٹرول شفٹ اور انٹر سے آپ نے یہ یاد رکھنا کمانڈ کرنی ہے وہ نہ ہو کہ آپ انٹر پریس کریں اور پھر کام خراب ہو جائے تو یاد کنٹرول شفٹ اور انٹر یعنی کنٹرول شفٹ دبا کے پھر انٹر دبائیں گے تو اس طرح کلیا ورک کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا کہ اگر ہمارے پاس پہلے ریکارڈ موجود ہو تو ہم اس میں سے ختم بھی کرنا چاہے اور ساتھ اس کا ٹوٹل لینا چاہے ہم کر سکتے اب ٹھیک ہے تو دوسری طرف ہم آتے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس ہے یعنی یہ ورہ ڈیٹا اس میں ہم نے آپ کو اس طرح سکھانے کہ اگر ہم نے ابھی ڈیٹا انٹر کیا ہی نہ ہو تو کرنے سے پہلے جو ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ 34 ہے تو یہ ہم 22 لکھنے کے بعد انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آٹومیٹک پی سی اس لکھا گیا اور اس کا دیکھیں جواب بھی آٹومیٹک چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے ہو گیا ہے میں آپ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ تو چیز آپ بنا لیں پروڈک لکھ نی ہے اس کا جتنی کوئنٹیٹی میں ریٹ اور ٹوٹل ماؤنٹ ٹھیک ہے اب ہم کوئنٹیٹی لکھنے میں پیس پیسیز کے حساب سے ہے یا روپیز کے حساب سے جو بھی آپ چیز یا جو بھی یونٹ ہے اس میں آپ لکھنا چاہتے تو وہ کیس لکھا جائے اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا لکھا جائے تو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس ساری رینج کو آپ سیلیکٹ کرنا جہاں وہ لکھنا چاہتے جتنی رینج میں آپ لکھنا چاہتے خود بخود آئے اس کو سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے یہ دیکھیں یہ نمبر فارمت آپ کو نظر آرہے یہ سی نیچے کلک کریں یہ کورنر کے اوپر ایک طریقہ ہے یہ اس کی رینج کلک کریں اور یہ پر فارمت سیل کا option ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ دیکھیں پہلا ہی نمبر فارمت سب سے نیچے کسٹم کسٹم پہ کلک کریں یہ جو جرنل لکھا آرہ ہے اس کو ختم کر دیں اور یہ لکھیں 0 اور 0 لکھنے کے بعد double mark لگائیں اور اس میں وہی چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں پیسی لکھنا چاہتے ہیں جو بھی اس کا unit لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں ٹھیک ہے تو میں یہ لکھتا ہوں چلیں جی یہ PCS لکھا ہم نے اور اس کو double close کیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا آپ نے کام کرنا ہے اور OK کر دینا یہ دیکھیں اس range کے اوپر ہم نے یہ لگایا ہے تو اب ہم ادھر لکھتے ہیں دیکھیں ہم نے 12 لکھا enter کیا اور دیکھیں جو ہم نے unit لکھا automatic unit وہاں آ گیا ٹھیک ہے نیچے بھی کوئی enter کرتے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا automatic لکھا آ رہا ہے اس طرح سے آپ کو کوئی tension نہیں ہوگی اب جہاں بھی data آپ نے enter کرنا اس سے پہلے یہ formula لگا لیں اس range کو select کر کے جہاں پہ لکھنے تو آپ اس کے بعد just وہ اپنا number ہی type کریں وہ خود بخود ساج ہے وہ لکھا آئے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ total میں یہ چیز آئے تو یہ total والے self بھی click کر کے یہاں بھی آپ نے وہ formula apply کر لینا ہے آپ یہاں more number format پہ آئے یہاں سے custom پہ آئے اور custom پہ آکے journal پہ کلک کر اس کو ختم کریں اور یہاں zero لکھیں اور double mark لگائیں اور اس کے اندر وہ ہی PCS لکھیں double mark close کریں اور OK کر دیں تو یہ دیکھیں وہ چیز آپ کو آنسر میں بھی آپ کسی کو بھی چینج کریں یا جتنا بھی ایک ایٹم کا جو کئی بورڈ کئی بورڈ کئی کئی بورڈ دوستو اپنے ٹوٹل ماؤنٹ کو ملٹی پلائی کرنا اس سے قوانٹی سے یعنی ایک پیس کیمت دوستو ہے تو 12 کی کتنی ہوگی یعنی 12 کو دوستو کسی ملٹی کر دیں دوستو یہاں ہمیں generate کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہمارے text یعنی data میں number کے ساتھ text بھی شامل ہو ہم ان کا total لینا چاہتے ہوں تو کس طریقے سے لے سکتے اگر پہلے سے انٹر ڈیٹا ہو تو اس کو ہم کس طرح سے solve کر سکتے یا اگر اب نے نئے سی سے انٹر کر کر نا ہے تو پھر اس کا میتھوڑ آپ نے دیکھا بہت آسان ہے آپ نے پیز ہیں آپ کے ڈالرز ہیں کوئی بھی چیز ہیں کوئی بھی یونٹ آپ دکھنا چاہتے ہیں وہ ایسے لکھیں اور اس کے بعد ہوکے کر دیں تو پھر آپ جو بھی لکھیں گے وہ اس کو ایسے نمبر ہی کنسیڈر کرے گا اس کے اوپر آپ بلکل ایسے فارملا دیکھیں جیسے اس کے اوپر فارملا لگا ہے ایک وال تو سم یعنی یہ اس رینج کو سم کیا گیا ہے اور یہ اس کا آنسر یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل دیکھیں نارمل سم کا فنکشن لگا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کو سم بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ فیسیز بھی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کمنٹ کی شکل میں اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور آنے والی بہت زبردست ویڈیوز ہیں مارکسف ٹیکسل میں اور دوسرے بہت سارے کورسز جو ہیں ان کی ویڈیوز بلکل آپ کمنگ ہیں آنے والی ہیں ڈیلی بیسز پہ آ رہی ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ چینل کے ساتھ ضرور اپنا رابطہ رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ آپ